آج اس کو بھی ختم کر دیا گیا اس کی بھی خلاف ورزی کر دی گئی اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہی سوائے اس کے کہ ہم سینٹ کے اندر اور سینٹ کے باہر اس ایشو کو بھی پروٹیسٹ کریں سینٹ کا اصول آپ کو بتاؤں جو رول ہے سینٹ کے کچھ تو ریٹن رولز ہیں اور کچھ اس کی ٹریڈیشنز ہیں روایات ہیں جو کہ آئین کے تحت سینٹ کا حصہ رولز کا حصہ بن جاتی ہیں اس میں سینٹ کے چیئر پرسنز کی رولنگز بھی ہیں اور سینٹ میں جو ہمارا سینٹرز کا کام ہے دو کام ہیں ایک تو ہم نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے قانون سازی کرنی ہوتی ہے اور دوسرا جو اہم کام ہے ہمارا وہ ہے کہ ہم اوور سائٹ کریں کاؤنٹیبل رکھیں حکومت کو تاکہ وہ جب گلتی کریں تو ہم اس کی شناخت کر سکیں سینٹ میں بہت ساری کمیٹیز ہیں کچھ کمیٹیز کا جو ہے خاص تعلق اوور سائٹ کے ساتھ ہے حکومت کی اکاؤنٹیبلیٹی کے ساتھ مثلا اس میں فانانس کی کمیٹی ہوتی ہے لاؤ ان جسٹس کی کمیٹی ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہوتی ہے اس طرح کی بڑی اہم کمیٹیز ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپوزیشن ان کو چیئر کرے آپوزیشن ان میں بیٹھے اور وہ آپوزیشن پھر حکومت کی کارکردگی دیکھ کے اس کے اوپر آواز اٹھائے اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں یہ جو کمیٹیز ہیں یہ ٹریڈیشن آپ اگر دوزار تیرہ کی ٹریڈیشن دیکھیں اس میں کمیٹیز کس طرح بانٹی گئی تھی آپ دوزار اٹھارہ کو دیکھیں دوزار اکیس کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اہم یہ جو کمیٹیز ہیں وہ کمیٹیز آپوزیشن کو جاتی ہیں اور جو دوسری کمیٹیز ہیں وہ ٹریجری کو جاتی ہیں ہم نے ایک اصولاً موقف اختیار کیا اور ہم نے کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے فیصلہ یہ کریں کہ اوپوزیشن کو جو ٹریڈیشن ہے جو رول ہے جو ریگولیشن ہے جو پچھلے بیس سال سے جو فالو ہو رہی ہے چیز اس کو فالو کرتے ہوئے کمیٹیز اوپوزیشن کو فیصلہ کریں کہ کونسی ملنی ہے اور جو ٹریجری بینچز ہیں ان کو کونسی ملنی ہے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کی جو کمیٹیز ہیں اس میں میمبرز کونسے پارٹی سے ہو گئے وہ پارلمنٹری لیڈرز کا آپ اس میں باز ہوتی ہے لیکن دو حرکتیں کی گئیں آج ایک تو یہ کہ جو ٹریڈیشن تھی جو رولز تھے ریگولیشن اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فانانس کمیٹی جو ہے اور جو پلاننگ کمیٹی ہے وہ دونوں کی دونوں ایک طرح سے ٹریجری کو اس کا چیئر پرسن بنا دیا گیا دوسری چیز جو عجیب و غریب کی جو بسک اصول ہے آئین کا بھی اور قانون کا بھی اور سینٹ کے ریگولیشنز کا وہ یہ ہے کہ آپ پارلمنٹری لیڈرز کو سننے کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا پارٹی کا کون سا ممبر کس چیز کے لیے مناسب ہے کس کمیٹی میں وہ جا سکتا ہے لیکن ایک نیا طریقہ اپنایا گیا اس کو بھی ایک طرح سے فارم فورٹی سیون والی رگنگ کہتے ہیں وہ یہ طریقہ بنایا گیا کہ کمپیوٹر کے ذریعے ہم آپ کی ممبرشپس دیں گے مختلف کمیٹیز کو تو یہ جو خلاف ورزیاں ہیں آئین کی قانون کی رولز انڈیگولیشنز کی روایات کی ٹریڈیشنز کی کلچر کی پارلمنٹ کی یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہم ایک اور انسٹیٹویشن کو تباہ ہوتے نہیں دیکھتے ہیں ہم جو سینٹ ہے ہمارے لیے جمہوریت کا ایک ہم اکاسی کرتے ہیں پوری ملکی جمہوریت کے اصولوں پہ ہم کھڑے ہیں اگر یہ سینٹ میں ہی جمہوریت کے اصولوں کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے تو یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا ہم آج آپ کے سامنے یہ چیز لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد ہم چیئرمن سے میٹنگ کریں گے اگر اس میٹنگ میں یہ اصول تینا ہوئے جو بنیادی اصول ہیں تو پھر ہم اس کا رد عمل کیا کرنا ہے ہم فیصلہ کریں گے بلکل بلکل بہت چھکی ہے بیریسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ سینٹ کمیٹیوں کی تشکیل کے بنیادی روس کے خلاف فرضی کی گئی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل میں بھی فارم فورٹی سیون کی طرز پر دھان لکھی گئی سینٹ میں جمہوری قانین کے خلاف فرضی قابل قبول نہیں آئین کی بالدسی اور جمہوریت کے اصولوں کو قائم کیا جائے گا جو روس تھے ریگولیشنز اس کی خلاف فرضی کرتے ہوئے فانینس کمیٹی جو ہے اور جو پلاننگ کمیٹی ہے وہ دونوں کی دونوں ایک طرح سے ٹریجری کو اس کا چیئر پرسن بنا دیا گیا اس کو بھی ایک طرح سے فارم فورٹی سیون والی رگنگ کہتے ہیں ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا خود غلطیاں کریں اور کمیٹی بھی آپ کی ہو تاکہ آپ اکاؤنٹیبل بھی نہ ہو یہ نون اکاؤنٹیبلیٹی والا یہ جو ہے پرنسپل ہمیں منظور نہیں اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ اس معاملے میں بھی عدالتیں انوال ہوں